بسکار ساتھیو آج ہم بات کریں گے بھئی ایک اپورٹنٹ ٹوپک پہ کی کچھ لوگ ویدیس میں جا کر غلط طریقے سے فضلاتے ہیں میں نے یہ ویڈیو جو ابھی بات کروں گا اونیبا اور کٹ کے سریف کے نام سے جی ہاں دو بندے جو قطر گئے تھے گھومنے کے لیے کپل تھے جن کی نئی نیشادی ہوئی تھی جو غلط طریقے سے ڈرگ کے معاملے میں قطر ائرپورٹ پہ پکڑے گئے تھے جن کو دس سال کی سزا بھی سنا دی گئی تھی جی ہاں آج سے لگ بک یہ ویڈیو لوگ ڈاؤن سے پہلے کا سائد ہے یہ ہے اس کو کافی سے لگ بک ڈیڈ سے دو سال کا سمیں گزر چکا ہے اس ٹوپک پہ ہم بات کریں گے وہ ابھی انڈیا آ رہے ہیں جی ہاں بے گناہ ہو کے یعنی بے گناہ ثابت ان کو کر دیا گیا ہے اس کے لیے تو اس پیسل دھنے واد این آئیے جو انترہاستے پولیس جو معاملے دیکھتی ہے ان کا اور ویڈیس مطرہ لے کا بھارت سرکار کا جنہوں نے پوری کوشش کر کے ان کو بے گناہ کے ثبوت کے دوارہ انڈیا واپس لائے جارا جی ہاں اس ٹوپک پہ ہم جان کر ہی آپ لوگوں سے شہر کریں گے کہ ایک ویڈیو میں نے ابھی ریسنٹ میں دو چیہ دل پہلے بنایا تھا لگ بک سات آٹھ ہزار لوگ انڈیا کی ویڈیسی جیلوں میں بیٹھے ہیں جی ہاں ان میں سے جروری نہیں ہوتا کہ بھائی سب کے سب جنہوں نے گناہ کیا ہوئی ہیں کچھ پرسنٹ اس سے لوگ بھی ہو جاتے ہیں جنہوں نے گناہ نہیں کیا لیکن پھر بھی ان کو جیل جانا پڑ سکتا ہے جیسے یہ واقع ہوا ہے اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے وہ اب ویڈیو آ رہے ہیں کیسے کیا پروسس رہا ہے آپ ویڈیو پورا دیکھیں اچھا لیکن تو لائک سیئر کریں چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو آن کر لیجئے تاکہ ہر روز آپ کو ویڈیو سے ریلیٹیڈ نہیں نہیں اپ ڈیٹیڈ ملتی رہے تو چلیئے شروعات کر لیتے ہیں یہ معاملہ بتاتا ہوں جولائی 2019 کا ہے جی ہاں ساتھیوں یہ بتاتا ہوں اونیبہ اور قریشی جو بومبے کے رہنے والے ہیں انہوں نے لاؤ میریز کی تھی لاؤ میریز ان کی سبت تھی آرام سے وہ رہ رہے تھے لیکن ان کے پروس میں ان کی سوتیلی رشتے میں تھی جو ان کی فوفی لگتی تھی وہ آکے رہنے لگے آپ کو پتہ کہیں نہ کہیں جھلن کی اندر سے باونہ ہوتی ہے جو رشتوں میں خوش نہیں ہوتے وہ لوگ ان کی پوری پلاننگ تھی ان کی فوفی کیجئے ہاں انہوں نے ان کو اوفر دیا کی میری طرف سے آپ کا تر ہنیمون کے لیے جاؤ انہوں نے منع کر دیا کی ہم اپنے پیسوں سے جائیں گے آپ کے پیسے خرچ نہیں کریں گے ایک سال تک ماتھا بچی کرنے کے بعد ان کو وہ گولی دینے میں کامیاب ہو گئی اور جی ہاں ہم چلے جائیں گے تو انہوں نے پوری ان کو ٹکٹ ویزا بگرہ کروا دیا ان کی فوفی نے بھومبے سے ان کو بھیجا بینگلور ٹھیک ہے بینگلور میں ان کا کوئی پہلے سے بندہ تھا انہوں نے ان کو رات پر ہوتل میں وہاں رکوا دیا ان کو ایک بیگ پکڑا دیا جی ہاں اب بیگ میں کیا ہوا کہ ان کا جو بھتی جو تھا سریک تھا اس کو سخت تھا کہ آپ کو پتہ سب بڑے لکے بندے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ کچھ دلت سامان تو ہوگا تو انہوں نے پھونپی کو پھون کیا کہ پھونپی اس میں کوئی دلت سامان تو نہیں ہے ائرپورٹ پہ ہمیں دکت آ جائے گی تو اس نے منع کیا نہیں اس میں زردہ پان مسالہ ہے وہ وہاں پہ یہاں کے لوگ رہتے ہیں وہ وہ اگر آئے 20 سے 10 سامان وہاں پہ آپ کو پتہ ہے چیارکونہ میں بھک جاتا تو اس طرح سے وہ سامان آپ کو لے کے جانا ہے باقی اس میں ایسا کچھ بھی کوئی دلت سامان نہیں ہے چلو پھونپی کی پھونپی نے بول دیا تو بندے کو بسواس ہو گیا دونوں ازبینڈ بھائی پیاں سے کتر ائرپورٹ پہ پہنچ گئے راب کو ساڑھے دس وزے وہاں پہ آپ کو پتہ ہے انڈیا سے آپ جاتے ہو تا ائرپورٹ پہ سامان اسکیننگ ہوتا ہے تو چیک ہوتا ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا وہ تو بے 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 کر تھے انہوں نے تو چیک بھی نہیں کیا سامان کو جیچے ان کے سامان کی چیکنگ ہوئی تو اس میں بتا دوں ڈرکس سامان نکلا جی ہاں چار کلو سے اوپر سائے ڈرکس ایسا کچھ تھا ان کو وہیں کے وہیں گردار کر لیا گیا گردار کر کے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا جی ہاں دو تین دن گھر والوں سے کونٹیک نہیں ہوئے گھر والوں نے پریشان ہوئے یہ ویڈیو تو آپ نے سب نے دیکھی ہوں گے بہت سے انڈیا میں ایک طرح سے کافی وائرل یہ ویڈیو ہے تیو ٹیو 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 میں وہا تھا آج تک نے بھی اس کی اچھی آواز بھی اٹھائی تھی جی ہاں تو ان میں کیا وہ جیل جلے گئے دو تین دن گھر والوں کا فون چھوپ ہو گیا ان کو پتہ نہیں لگا وہاں سے ایک عورت جو وہ جیل میں گئے اسی کے دو دن بعد میں ایک عورت تھی وہ چھٹی وہ آلک دیس کی تھی وہ چھٹ کے ان کو انہوں نے نمبر دیئے گی یہ ہمارے گھر کے نمبر ہے انڈیا کے آپ پلیس ان کو کول کر کے ضرور بتائیے تو جیسے اس نے کول کیا کہ آپ کی اونیپا اور آپ کے جو سریک ہے وہ دونوں ڈرگ تسکری معاملے میں یہاں کی کولیس نے پکٹ لیا ہے وہ جیل میں جی ہاں جیسے گھر والوں کے میسیز گیا تو وہ وہاں پہ پہ پہنچے انڈیاں ایمیسی کی ہیلپ لی وکیلوں کی ہیلپ سے وہاں وہ مل سکے جی ہاں تو پتہ بھائی سزا سنا دی گئی وہ لمبا پروسیز ہے کیس چلنا تھا اس کے بعد میں ایک دن ان کے پاس میسیز آیا کہ کورٹ نے دس سال کی سزا سنا دیئے تو اس ٹائم میں پھر ان کے گھر والے جو سری کے گھر والے تھے بھادر مجھے جو بھی تھے وہ پھر قطر میں گئے انڈیاں ایمیسی کی ہیلپ لی وہاں جو وکیل ہوتے ہیں ان کی ہیلپ لی وہاں پہ جیل ہو گئی ان کو لیکن ان کے لئے اچھا یہ ہوا کہ ان کا کچھ سامان تھا ان کا پاسپورٹ دونوں اور موبائل جی ہاں دونوں ان کے فادر کو دے دیئے جی ہاں وہ موبائل ان کی بے گناہی کا سبود بن گیا جی ہاں اب کیسے بنا آپ سوچ ہو کہ موبائل کیسے سبود بنا جب کیوں اس کو تو سزا ہوگی قطر میں وہ ایسے بنا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بینگلوروں میں جیسے ہی وہاں ان کو کوئی سامان دیا بیک دیا تو انہوں نے بار بار وہ تین چار بار اپنی فونپی کو فون لگاتا ہے کہ فونپی اس میں کیا سامان ہے کوئی غلط سامان تو نہیں ہے ہمیں ائرپورٹ پہ دکت تو نہیں ہے ہمیں پولیس تو نہیں پکڑ لے گی فونپی ادھر سے جواب دیتی ہے نی نی اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس میں دردہ پان مسالہ کا سامان ہے آپ کو آرام سے ایرپورٹ کر جاؤ گے آپ کو کوئی طقت نہیں ہوگی وہ اس ریکارڈ اس میں تھی جی ہاں یہ وہ اس ریکارڈ یہاں پہ خیار ان کے خلاف پہلے ہی ان کے مدر فادر جو آئے تھے وہ بومبے میں اس فونپی کی خلاف میں خیار کروا دی تھی پہلے ہی تو وہ آکے وہ موبائل سرک 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 انڈیا میں لے کے وہاں پولیس ٹیشن میں ان کو دیا گیا ان کی پھر ان کے جو سریک کے سسور تھے انہوں نے این آئی پی جیس مندرالے میں این آئی میں وہاں پہ وہ ایک پتھن لکھا اس میں وہ وہ اس ریکارڈ بھی سامل کری پور پورے سسٹم کو اس کی جانچ کی گئی جانچ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگا اس میں یہ ثابت ہو گیا انڈیا پولیس کے ساتھ سے این آئی پی کے ساتھ سے کی بھی ریل میں یہ جو سریک ہے اونیپا ہے دونوں وہ بے گناہ ہے اس کو اس کی فونفی نے فنسایا جی ہاں پولیس نے پور پورا سسٹم بنایا تانگور پوری جانچ کی تو وہ اس کی فونفی تذکر نکلی ان کے ساتھ میں چینل اور بھی لوگ تھے ان کو بھی پولیس نے گرددار کی لیا گرددار کرنے کے بعد میں اس کی فونفی نے بیان دیا کہ وہ بلکل نردوس تھے میں نے ہی اس میں ان کو سامان دے کے بیجا تھا اور وہ پکڑے گئے وہاں پہ جی ہاں تو یہ پروسس پھر قطر کی سرکار کے ساتھ میں وہاں آپ کو پتا ہے انتراشتی سندھی ہوتی ہے وہ ڈاکومنٹ سومٹ کرنے ہوتے ہیں بے گناہ کی ثبوت دینے ہوتے ہیں اس آدار پہ وہ بری ہو گئے جی ہاں اب بری ہوکے ایک دو دن میں سائد وہ لوٹ جائیں گے تو کہنے کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی اسی طریقے سے ویدیس منترالے کی انڈین سرکار کی بہت بہت مہتوپرن ہم مان سکتے ہیں کہ ان کی بریہ سو سے وہ جلدی ہی لگ بگ لیکن لگ بگ آپ کو پتا بھئی دولائی 2019 کو پہنچے تھے تو آپ سمجھ سکتے ہیں ڈیٹھ سال سے اوپر کا سمجھ ہو چکا ہے لیکن پھر بھی اچھی بات یہ ہے کہ وہ بری ہوکے بے واقعیدہ وہ ان کو فری کر کے کہ یہ بے گناہ ہے ان کو واپس انڈیا بھیج دیا جائے گا ایک دو دن کے اندر آ جائے گے جی ہاں اگر آپ کو پتا ہوگا میں نے پہلے بھی ویڈیو بنایا تھا آپ سب کو پتا ہوگا جب وہ پکڑی گئی تھی ایک مہنے کی پریگنٹ تھی گئے تھے دو اب وہ تین ہو کے ان کے بچی بھی ہے تینوں ابھی واپس انڈیا پہنچیں گے جلدی تو یہ ایسے واقعی ہوتے رہتے ہیں تو ان چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے بھائی ائرپورٹ پہ ہر کوئی آپ کو سامان پکڑا دیتا ہے آپ لے کے چلے جاتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک سیکھ ملتی ہے کہ سامان لے کے جاؤ ہم منا نہیں کریں گے بھائی سامان ہی مت لو لیکن اس کو چیک کر لو کھول کے کہ میں کھول کے چیک کرونا اگر چیک کرو کوئی بولتا ہے نہیں نہیں کھول کے چیک مت کرنا تو اس کو پھینک دو واپس کے لیے جا بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے تیرے سامان کے لیے کہ آنے گی تو ان چیزوں سے بچو ورنہ اس طرح کا حال آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ان کے پاس تو ایوی ڈیس مل گیا اس کی موبائل میں ریبورڈنگ کا اس وجہ سے یہ بندہ بچ گئے ورنہ ڈیڈ پرسنٹ دس سال کی سزائیل کو کاٹنی پڑتی بس یہ جان کر ہے آپ کو شیئر کرنے کی اچھی بات ایک اسی کی بات ہے کہ ہمارے انڈین جو واپس لوٹ رہے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اچھی جان کر کے ساتھ جہنگ کے ساتھ جہنگ کے ساتھ جہنگ کے ساتھ جہنگ کے ساتھ